موسیقی سو میں ستر آدمی فلحال جب ناشاد ہے دل پہ رکھ کے ہاتھ کہیے دیش کیا آجاد ہے کوٹھیوں سے ملک کے میار کو مت آنکھیے اصلی ہندوستان تو پھٹپات پہ آباد ہے جس شہر میں منتظم اندھے ہو جلوہ گاہ کے اس شہر میں روشنی کی بات بے بنیاد ہے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ ہندوستان کو آزاد ہوئے ستر سال ہو گئے ان سات دشکوں میں دیش نرمان کے ڈھیروں کام ہوئے اور وشو میں بھارت کی الگ پہچان بنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یا کیول گیت کی پنگتی نہیں ہے بلکہ اس میں بھارت کی آتما بھارت کے ویچار کے درشن ہوتے ہیں سچمچھ ہندوستان جیسا کوئی ملک دنیا میں شاید ہی ہو جہاں تمام دشواریوں کے باوجود جنتہ سنہرے بھوشش کے لیے امیدیں باندھے رہتی ہے بھارت کو آگے بڑھانے میں اس عام جنتہ کا ہی سب سے بڑا یوگدان ہے جو ترہ ترہ کی ویسنگتیوں کے باوجود اپنے دیش سے پریم کرتی ہے اور چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی ہے اسے دیش پریم کا سرٹیفیکٹ کسی سے نہیں چاہیے نہیں وہ اس کے بدلے کچھ چاہتی ہے لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دیش بھکتی بھی پرمانیت کیے جانے کی مہتاز ہو گئی ہے آپ سرکار کے خلاب کچھ بولیں تو دیش کے ویرودی ہو جاتے ہیں آپ صبح شام دیش پریم کے نعرے نہ لگائیں تو دیش ویرودی ہو جاتے ہیں دیش پریم پردرشن کی وستو نہیں ہے لیکن شو بازی کے اس زمانے میں اب یہی چلن ہو گیا ہے راشترگان کے رچیتہ کپیکل گروہ رویندان ٹھاکور نے کہا تھا دیش پریم ہمارا آخری ادھیاتمک سہارا نہیں بن سکتا میرا آشرے مانوطہ ہے میں ہیرے کے دام میں کانچ نہیں کھڑی دوں گا اور جب تک میں زندہ ہوں مانوطہ کے اوپر دیش پریم کی جیت نہیں ہونے دوں گا یعنی رویندان ٹھاکور مانوطہ کو سب سے اوپر رکھتے تھے لیکن آج کے ہندوستان میں مانوطہ اندھی گلیوں میں بھٹکتی راستہ تلاش رہی ہے اور راشتھ بھکتی سنسط کی ڈیوڑھی پر ماتھا رکھ کر پردرشت کی جا رہی ہے سنسط تک تو خیر نرواچیت راجنیتہ ہی پہنچتے ہیں لیکن جنتہ اس جگہ اپنی راشتھ بھکتی پردرشت کر سکتی ہے جہاں پھل میں پردرشت ہوتی ہیں سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک نرنے لیا ہے کہ اب سینیما گھروں میں راشترگان بجائے جائے گا راشترگان سے سمبندی تمام مددوں پر چرچہ کے لیے آج ہمارے بیچ ہیں ورشت پترکار پوشپرنجن پوشپرنجن جی آپ کا سواغت ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سروچ نیائلے نے دیش کے سینیما گھروں میں فلم شروع ہونے سے پہلے راشترگان کا نردیش دیا ہے شرس عدالت نے کہا ہے کہ اس دوران سینیما کے پردے پر راشتر دھوج موجود رہنا چاہیے سروچ عدالت کی یا ٹپنی دھیان دینے والی ہے کہ ماتری بھومی کے پرتی پریم کا اظہار بھی ضروری ہے لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دیش میں ہیں اور یہ ہماری ماتری بھومی ہے ویدیشوں میں تو آپ ان کے ہر پراؤدھان کا پالن کرتے ہیں مگر اپنے دیش میں ہر پراؤدھان سے دور بھاگتے ہیں عدالت نے مانا کہ یہ ہر ناغرک کا فرض ہے کہ جب اور جہاں راشترگان گایا جا رہا ہے یا پردرشت کیا جا رہا ہو وہ اس کے سممان میں کھڑا ہو جائے تو عدالت بھی یہ مانتی ہے کہ ماتری بھومی کے پرتی پریم کا اظہار ضروری ہے اگر پریم ہے اور اظہار نہیں ہے تو شاید ناکافی ہے روینہ تھاکر پھر یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جب ملک سے پیار کا مطلب بھکتی یا پویتر کارے میں بدل جائے میں دیش کو بچانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کس کی پوجا کروں گا یہ میرا ادھیکار ہے جو دیش سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے تو پوشپرنجن جی روینہ رنات تھاکر کے ویچار آج کے سندرب میں کتنا پراسنگیق ہے پراسنگیق کی بات یا پراسنگیقتہ کی بات ہم کرتے ہیں راجیو جی تو ہمیں میگنا کارٹا کو بھی دیکھنا پڑے گا جو بارہ سو پندرہ میں برٹین نے سب سے پہلے ایک اہد کیا تھا کہ ویقتی کا سو تنترتہ کتنی ضروری ہے اور بھارتی سمیدھان جب بنا تھا اس سمیں اس سے دھیان میں رکھا گیا تھا کہ دیش میں لوگوں کی نیجی آجادی کتنی ہونی چاہیے کتنا انہیں اس سے آگے بڑھانا ہوگا تو روینا تھاگور نے اس سمیں بھی جو آج کے سندرب میں اس لئے ضروری ہے کہ آج جب کوٹ کے طرف سے جو آدیش ہوا ہے اس میں کرتبے کی بات ہوئی ہے کرتبے کی بات میں اسے ساری چیزیں جو جسٹس دیپک مشر نے جو کہا اس میں کرتبیوں کی چرچہ زیادہ ہوئی ہے کوٹ کے آدیش کا ہم سممان کرتے ہیں لیکن روینا تھاگور نے اس سمیں اس کی رچنا کی تھی اس راشتگیت کی رچنا کی تھی اور ستائیس دسمبر دوہزار انیس سو گیارہ کو اسے انہوں نے کلکتہ کے کاؤنگریس مہادیویشن میں گایا گیا تھا اس گیت کو اس سمیں بھی اس بھاؤنہ کو رکھا گیا تھا جنگن منگ میں بھی وہ بھاؤنہ سنیت تھی کہ کس طرح سے دیش میں ویکتیقت آجادی کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑے گا راشتگان کا سممان کرنا ہے یہ تو ہے اس بھاؤنہ میں تو ابھی بھی جو نیا جنریشن ہے روینا تھاکور کے اس سندیش کو دھیان میں رکھتا ہے راشتگان کا سممان جس فیصلے سے سنشت ہوتا ہو بھلا اس پر کسی کو کیا آپتی ہو سکتی ہے آج سے تیس پہ تیس برس پہلے بھی سینیما گھروں میں فلم ختم ہونے کے بعد راشتگان بجایا جاتا تھا لیکن اس کے لیے کوئی کانونی آدیش نہیں تھا اور گھر جانے کی باہر نکل کر سواری پکڑنے کی ہر بڑی ہوتی تھی تو لوگ چلتے رہتے تھے راشتگان بجتا رہتا تھا شاید اسی وجہ سے دھیرے دھیرے سینیما گھر میں راشتگان بجنا بند ہو گیا تو پشپرنجن جی آج بھی کچھ راجیوں کے سینیما گھروں میں راشتگان کی پرمپرا ہے اس دوران کئی بار کچھ اپریے گھٹنائے بھی سامنے آئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے نردیش کا انوپالن سہی ڈھنگ سے ہو پائے گا مجھے شک ہے راجیو جی کیونکہ جس طرح سے یہ سمیہ دیا گیا ہے سب دس دن کا سمیہ دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اسے لاغو کیجئے نردیش دیئے گئے ہیں سرکاروں کو اس سمیں آپ کو ماحول پتا ہے کہ کس طرح سے دیش میں نوٹ بندی کو لے کے کانون ویوستہ کو لے کے بھی بینک والوں نے کہا کہ ہمیں اترکت پولیس بل چاہیے سینیما ہال میں جہاں کی لوگ جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے وہاں بھی ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے اور اندر بھی جو بیٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دو ہوتے ہیں پورے ہال میں جس کی کپاسیٹی مان لیے کی سو دو سو ہو پانس سو ہی ہو بڑے ہال میں وہاں کس طرح سے پولیس کو ایک الگ سے اترکت پولیس بل کی آشکتہ ہوگی اور یہ دس دن کے بھیتر مجھے نہیں لگتا ہے پورے دیش میں اور دیش کے تمام سینیما ہال میں کشمیر سے کنیا کماری تک سینیما ہال میں اس طرح کی بیوستہ ہو پائے گی یہ مجھے شک ہے چودہ فروری دو ہزار سترہ کو کیندر سرکار کی اور سے کیا اس بارے میں کہنا ہے یہ پکچھ لینا باقی ہے سپریم کورٹ کو لیکن یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے ایک طرح سے کہ آپ جیسے بھی اسے لاغو کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چار بڑی گھٹنا ہے اپنے آپ میں ہو چکی دیش میں سب لوگوں نے دیکھا ہے دوہزار چودہ میں کیرل میں گھٹنا ہوئی تھی جب سینیما ہال میں کوئی راشتگان چلانے وقت تو اٹھا نہیں تو اس کے ساتھ بس سلوکی ہوئی ہے ممبئی میں وہ گھٹنا ہوئی پھر اس کے بعد دوہزار پندرہ میں بھی ایک پریوار کو ممبئی کے کسی تھیائٹر سے باہر نکالا گیا الپسنگ کے پریوار تھا اور پچیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو گوہ کے پنجی میں ایک ویکلانگ ویکتی کے ساتھ بھی بس سلوکی ہوئی اور انہیں ہال سے باہر نکال کے فیک دیا گیا تو یہ چار ایسی گھٹنایاں ہیں جسے لگتا ہے کہ اگر پولیس بل نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو مستنڈے ہوتے ہیں جو راشتہ واد کے نام پہ اسمیتہ کے نام پہ جو ہردن کرتے ہیں وہ اس طرح کی گھٹنایاں اور کیسے اس کو سنشچت کریں گے یہ ایسی گھٹنایاں نہیں ہوں گی اس کی پنڑاویرتی نہیں ہوگی تو یہ بڑا ایک پرشن تو ہے دیش میں ویسے لوگوں کے ساتھ جو دل سے چاہتے ہیں لیکن ہر وقت اسے ویقت نہیں کر پائیں گے کہ ہم ٹھیک ہے راشتہ کا سممان ہم کرتے ہیں کئی لوگ ایشور کی پراتنا منی من کرتے ہیں یا اس کا پاکھنڈ نہیں کرتے ہیں تو سممان ایک ایسی چیز ہے جس کا پاکھنڈ نہیں ہو سکتا ہے جس کا پردرشن نہیں ہو سکتا ہے ہر آدمی کو سممان کرنے کے طریقے اس کے ساتھ الگ الگ ہیں تو یہ بہت ہی نیجی چیزیں ہوتی ہیں جو ویقتیگت سوطمترتہ کی دائرے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں دیش بھکتی تو ستہ سپورت آنے والی بھاونہ ہے جو امیمن ہر ناغرک میں ہوتی ہے وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے سمی پر کر ادا کرے سمبیدھان میں ورنیت کرتبیوں کا پالن کرے کانون کا آدر کرے اور دیش کی شانتی بیوستہ بنائے رکھے اسی سے اس کی دیش بھکتی ثابت ہو جاتی ہے ترنگا اٹھانے بھارت ماتا کی جائے بولنے والی دیش بھکتی سے کہیں زیادہ عرض رکھتی ہے پوشپرنجن جی جب بھی راشترباد کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے جرمنی، اٹلی، جاپان کی بات آتی ہے ان دیشوں میں راشترگان کی کیا ستھیتی ہے کیا ان دیشوں میں بھی ایسے کوئی کانون ہے جس کے تحت راشترگان کو انیوار بنایا گیا ہو راجو جی آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا ہے اس سمیں مجھے اچھی طرح سے دھیان ہے جرمنی میں جب میں رہتا تھا اس پیریڈ میں سات سال کے دور میں میں نے دیکھا کہ کبھی بھی تھییٹر میں لوگوں کو جانا ہوتا تھا صرف جرمنی نہیں آس پاس کی ایوروپیا دیشوں میں بھی وہاں کبھی اس طرح کا دریشن میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ایسا کانون بنا ہو یا لوگوں کو کوئی ایسا راشترگان چلا ہو کسی تھییٹر یا پرکشاگریہ میں آج بھی میں نے اپ ڈیٹ کی اپنے کچھ میتروں کو جب اس اندر میں کچھ پڑتال کرنی تھی وہاں اس طرح کی کوئی اس سمیں بھی کوئی ایسی چرچہ نہیں ہوتی ہے کہ وہاں تھییٹر میں یہ چلایا جائے حالانکہ جرمنی اٹلی فرانس یہ سب راشترواد کے اور ایسا و ایسا راشترواد نہیں گھنگو راشترواد جسے ہم کہیں گے اس کے اپی سینٹر رہے ہیں میں پڑوس میں کی چرچہ جرور کروں گا نیپال میں سروش عدالت کے تازہ آدیش کے بعد اس بات کی آشنکہ بنی رہے گی کہ کچھ گنڈے نمہ تتھا کتیت راشترواد لوگ سینیما گھروں میں کانون اپنے ہاتھ میں لینے کو تتپر رہیں گے لب جہاد اور گورکچھا کے نام پر ان کی گنڈا گردی دیش دیکھی رہا ہے کیا ان تتپوں کو روکنے کے لیے بھی کوئی کڑائی بڑھتی جائے گی سینیما گھروں کے دروازے راشترگان ہونے تک بند رکھنے کی بات بھی آدیش میں کہی گئی ہے لیکن انیس سو سنتانوے کے اپہار اگنی کانڈ میں ان سٹھ لوگوں کی موت کے بعد سروش عدالت نے سرکچھا نردیش چاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی پرستیتی میں ٹاکیز کا پرویش دوار جو آپات کال میں نکلنے کا راستہ بنتا ہے بند نہیں ہوگا آپ کو پتا ہی ہے کہ اپہار سینیما ہال میں دروازہ باہر سے بند تھا جس کاران آگ لگنے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل پائے تھے عدالت کا تازہ آدیش اس نردیش کے بپریت نظر آ رہا ہے اس بسنگتی کو کیسے دور کیا جائے گا فلم دیکھنے آنے والے لوگ ہر وقت سمیہ سے ہی پہنچیں جروری نہیں ہے کوئی جلدی آتا ہے کوئی دیر سے کوئی فلم ختم ہونے کے پہلے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی اتمنان سے بیٹھا رہتا ہے اپنے منورنجن کے لیے پہنچے لوگوں کو آپ جبردستی انشاشت نہیں کر سکتے ایسے میں ادھر راشتگان چلے گا ادھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کچھ اپنی جگہ تلاش رہے ہوں گے اور سینیما گھر کا کرمچاری ٹارچ لے کر انہیں راستہ بتائے گا ایسی حلچلیں کیسے روکی جائیں گی اور ان پر کہاں تک کس حد تک کانونی کاروروائی کی جا سکتی ہے مانگ کٹڑتا کی اور لے جاتی ہے بہتر یہ ہوتا کہ اس کی جگہ آم جنتہ کے جیون کو ادھک سکھ میں سبیدھا جنک بنانے کے لیے کارے ہوتے پہلے سے بنے کانونوں کا امانداری سے پالن ہوتا اپنے ناغریکوں پر اتنا بھروسہ تو کرنا ہی چاہیے کیوے دیش سے پیار کرتے ہیں بھلے دکھانے کی عادت نہ ہو مٹ گئیں جب سب امیدیں مٹ گئے جب سب خیال مٹ گئیں جب سب امیدیں مٹ گئے جب سب خیال اس گھڑی گر نام ور لے کر پیام آیا تو کیا پشپرنجن جی آپ نے چرچہ کے لیے وقت نکالا آپ کو بہت بہت دھنیواد پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی وی لائیب نمسکار